اسلام علیکم گائز آج کی جو ہماری کلاس ہے یہ لوفٹ کی سیکنڈ کلاس ہے جو پریویس کلاس تھی لوفٹ کی اس کے اندر آپ لوگوں نے لوفٹ سے اوبجیکٹ بنانا سیکھا تھا اور ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ لوفٹ کے لیے آپ کو جو ہے ایک شیپ اور ایک پات کی ضرورت ہوتی ہے اور پات کے اوپر اگر آپ لوفٹ لگائیں اور گیٹ شیپ کریں تو وہ ایک بیٹر طریقہ کار ہوتا ہے تو وہ کلاس ہوفیلی آپ لوگوں کو سامنج میں آگئی ہوگی آج جائے ہم اس سے تھوڑا سا ایڈوانس موف کریں گے آج بھی ہم کریں گے یہی کہ ایک پات لیں گے اور ایک پات کے اوپر ہم شیپ کو گیٹ کریں گے پر اس دفعہ ہم ایک شیپ کو گیٹ نہیں کریں گے اور آپ کو یہ سکھائیں گے کہ آپ لوفٹ کے اندر ایک سے زیادہ شیپ بھی پات کے اوپر لگا سکتے ہو اچھا میں امید کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے شاید اسائیمنٹ بنایا ہو جو میں نے آپ لوگوں کو دیا تھا بریچ کا تو یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ میں آپ کو کلاس لے رہا ہوں اس کے اندر میں آپ کو پلر سکھاؤں گا تو آپ لوگوں کو اور کچھ چیزیں زیادہ سمجھ میں آ جائیں گی کہ اگر آپ کے ذہن میں کچھ آ رہا ہوں کہ سر اس کے اندر ہم تھوڑی سی اوپشنز اور مل جاتی ہیں اس ٹائپ کی چیزیں تو وہ انشاءاللہ آپ کی کلیر ہو جائیں گی تو آج کی کلاس میں ہم لوگ پلر بناتے ہیں اچھا پلر کیلئے اگین ہمیں ایک شیپ پاس ضرور چاہیے ہوگا میں یہاں پر آتا ہوں لائن پر آتا ہوں سنیپنگ اپنی آن کرتا ہوں گریڈ اور ایک پات بناتا ہوں یہ میرا پات بن گیا پات کو ہم اپنے نام بھی دے دیتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو کبھی سیلیکشن لینی ہو نیکسٹ اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو پلر چاہیے کس ٹائپ کا اچھا میں یہ چاہتا ہوں کہ سٹارٹ میں نارملی طور پر جیسے اور اینڈ میں جیسے پلر ہمارے پر باکس شیپ کا ہوتا ہے سکوائر شیپ کا ہوتا ہے ویسا ہو اور بیچ میں آنے کے بعد اس کا شیپ سرکل سے لے کر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو تو ہم اس چیز کو کرتے ہیں یہاں پر ریکٹینگل پر آتا ہوں میں اگین گریڈ اپنی آن کر کے ایک میں نے ڈیلیٹ کیا اگین میں اپنی گریڈ آن کر کے ایک ریکٹینگل سے بنا لیتا ہوں یہ میرا پہلا شیپ ہو گیا اس کے بعد جو ہے میں شیپ چاہتا ہوں کہ ایک سرکل بھی ضرور بنے تو یہ میرا ایک سرکل ہو گیا میں یہی چاہوں گا کہ اس کے بعد تھوڑا سا یہ چھوٹا ہو اچھا سرکل بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا سرکل میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا اس ٹائپ کا کرف سا بنتا ہے تو میں ایک اس کی کوپی اور نکالتا ہوں اور اس والی کوپی کو میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں اس طریقے سے پلس اس کے علاوہ مجھے اگر مزید شیپ چاہیے ہوں گے تو ہم وہ بھی لے سکتے جو ہم آگے لیں گے بھی بلکہ ایک کام کرتے ہیں ابھی ہی بنا لیتے ہیں تھوڑا آسان رہتا ہے بعد میں ذرا سا سمجھنے میں ڈیفکلٹی ہوتی ہے میں یہاں پر آتا ہوں ان گون لے لیتا ہوں اوکے جا یہ میرے سارے شیپس ہو گئے جو مجھے چاہیے تھے اچھا اب اس کو کرنا کس طریقے سے سٹارٹ کیسے لینا ہے کیا سرسلہ ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں اگین آپ وہی کام کروگے جو ہم نے پچھلی کلاس میں کیا تھا آپ سب سے پہلے پات کو سیلیک کروگے یہاں پر آوگے کمپاؤنڈ اوبجیکٹس میں آوگے لاؤف پر کلک کروگے شیپ پر کلک کروگے اور یہاں پر کلک کروگے اور آپ کو ایک شیپ گیٹ ہو گیا یہ آپ کا ایک شیپ ہو گیا ٹھیک ہے جی ہوفیلی یہاں تک کہ کوئی پرابلم نہیں آ رہی ہوگی اچھا اب اس کے بعد ہم یہاں پر آتے ہیں لاسٹ ٹائم ہم نے ایک شیپ گیٹ کیا تھا وہ پات پہ چلا تھا اس دفعہ ہم ملٹیپل شیپ گیٹ کریں گے تو ہم یہاں پر اس چیز کا ایڈوانٹیج لیں گے اس مینیوں کا اچھا ابھی کیا کیا ہے میں نے کہ یہاں سے سٹارٹ لیا اور انڈ تک کہی جو گیا ہے تو زیرو پرسنٹ سے سٹارٹ لیا میں نے شیپ اور وہ سب جگہوں پہ جا رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ ٹین پرسنٹ تک کہ یہی شیپ رہے میں یہاں آتا ہوں ٹین پر اور اگین میں جو ہوں اپنا کہا کہ یہ رہا کیٹ شیپ پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہ ٹین پرسنٹ تک کہ میرا یہی والا شیپ باقی ہے یہاں سے آتا ہوں بلکہ ٹین پرسنٹ زیادہ ہو گیا ہے میں انڈو کر رہا ہوں اس کو میں لے لیتا ہوں سیون پر سکس پرسنٹ لے لیتا ہوں گیٹ شیپ ٹھیک ہے یہ اب آپ دیکھیں یہاں تک کہ یہ شیپ فکس ہے اب اس کے بعد میں چاہتا ہوں تھوڑا سا یہ چھوٹا ہو کر فارم میں آئیے سرکل اس کا شیپ ٹرانسپر ہو سرکل کی طرف اچھا میں آپ کو یہ بات ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ ہمیشہ اس کو اس طریقے سے کیا کرو جب یہاں پر آپ نے سکس پرسنٹ لیا ہے تو یہ شیپ اینڈ تک کے ایسے ہی رہنا چاہیے اچھا ایک چیز بلکہ ایک منٹ کو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اب اگر میں گیٹ شیپ پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھو یہ چھوٹا ہو گیا یہ دیکھ رہا آپ نے نوٹ کیا ہو گیا یہ دیکھو راؤنڈ ہوا راؤنڈ شیپ کی طرف گیا یہ تو کر رہا ہوں گے آپ لوگ ریکمنٹ میں جو آپ کو کروں گا وہ یہ کروں گا کہ اب آپ کیا کرو اس کو بلکل اس کے میکسیمم ہنڈریٹ پہ چلے جاؤ اور ہنڈریٹ کے اوپر بھی گیٹ شیپ اگین یہی والا کل لو ہم کیلکلیٹر لیا نکال لیتا ہوں میں اچھا جی اب ہنڈریٹ پر یہ ہے ہنڈریٹ کے اندر سے ہم سکس مائنس کرتے ہیں اگر تو ہمیں نائنٹی فور ملتا ہے یعنی کہ نائنٹی فور پرسنٹیج تک کے بھی یہی ریکٹینگل ہے ابھی آپ کو کنفیجن ہو سکتا ہے ہو رہی ہو کہ سر کیا کر رہے ہیں سب کچھ تو ریکٹینگل ہے لیکن سر یہ کیا کیے جانے ہیں لیکن میں نے ایکچولی کیا کیا ہے میں نے زیرو پر یعلا شیپ لگایا سکس انچ پر یعلا شیپ لگایا پھر ہنڈریٹ پر یعلا شیپ گیٹ کیا اور مائنس سکس کیا اس سے یہاں بھی سکس کا دیا تو یہاں بھی سکس کا دیں گے تو جب ہنڈریٹ میں سے سکس مائنس کیا تو نائنٹی فور پر بھی میں نے یعلا شیپ دے دیا اچھا اب سکس تک کہ یہ تھا اب میں کہتا ہوں جی ایٹ کے اوپر گیٹ شیپ کرو اور یہ والا شیپ لے لو اب آپ نے دیکھا یہ والا شیپ ایٹ پر ہمارا آ گیا اسی طریقے سے یہاں پر نائنٹی فور تھا مائنس ٹو یہاں پہ کیا تو نائنٹی ٹو آ گیا نائنٹی ٹو کے اوپر میں نے کہا گیٹ شیپ یعلا شیپ گیٹ ہو جاؤ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کے پاس کتنے آرام سے یہ چیز بن رہی ہے اچھا تھوڑا سا آپ کو یہاں پر یہ نظر آ رہا ہوگا کہ دیکھو یہ چیز ہلکی سی لائن سے ایسے آ رہی ہے ہمارے پاس تو بہت سارے اس کے طریقے کار ہوتے ہیں میں کیا کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ایڈٹ سپلائن لگاتا ہوں یہاں پہ کلک کرتا ہوں ایسے اور اس کو ہلکا سا روٹیٹ کر لیتا ہوں اور اس کو صحیح کر لیتا ہوں سو اب دیکھو یہ بڑے آرام سے صحیح ہو جاتا ہے کوئی اتنی کامپلیکیٹڈ کوئی مشکل چیز نہیں ہے اچھا جی اب آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ یہ والا جو تھا ہم نے کیا کیا تھا یہ سکس پہ تھا پھر یہ ہم نے کس پہ لگایا ایٹ پہ لگایا اب میں نائن پر یہ کہتا ہوں کہ یہ والا شیپ آ جائے گیٹ شیپ میں نے نائن پر یہالا شیپ لے لیا اور اس کے بعد ٹین پر اگین میں نے کہا کہ یہ والا شیپ آ جائے تو آپ مزے کی چیز دیکھیں آپ کے پاس یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ چیز آ گئی یہاں پر اب اسی طریقے سے میں یہاں پر آوں گا نائنٹی ٹو پر میرے پاس یہالا شیپ تھا تو ایک کم کیا تو نائنٹی ون آیا نائنٹی ون پر میں نے کیا کرتا ہوں میں یہاں آتا ہوں اور یہ والا شیپ گیٹ کر لیتا ہوں بالکل وہی سیکوینس رکھ رہا ہوں وہی ڈسٹنس رکھ رہا ہوں جو یہاں رکھ رہا تھا اگین ایک کم کرتا ہوں نائنٹی پر آتا ہوں اور یہ والا شیپ گیٹ کر لیتا ہوں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس پلر کتنے آرام سے بنتا ہوا چل رہا ہے اچھا میں اس کو ذرا شیڈڈ ویو پر لے آؤں مٹیریلز لگا لوں کیونکہ مجھے تھوڑا سا ذرا اچھا لگتا ہے کہ اگر مٹیریل لگا وہ ہو کسی آبجیکٹ کے اوپر یہاں تک کہ یہ چیز ہو گئی اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو انگون والا شیپ ہے یہ بھی اس کے اوپر آئے اس کا شیپ تھوڑا سا اور چینج ہو تو اب میں کیا کروں گا اب میں کروں گا یہ کہ میں اس کو سیلیکٹ کروں گا اس کو سیلیکٹ کروں گا اگن یہاں پر سکس سیون ایٹ نائن ٹین ٹین پہ یہ تھا اب میں کہتا ہوں جی ٹویلز کی اوپر سے آپ گیٹ شیپ کر لو یہ والا اسی طریقے سے یہ نائنٹی تھا اور نائنٹی میں سے جب میں کیا کروں گا یہ نائنٹی ہو چکا تھا ہمارا تو نائنٹی نائنٹی میں سے میں کیا کروں گا جب میں ٹو نکالوں گا تو یہ ایٹی ایٹ بچے گا یہاں پر اگین میں ایٹ لکھتا ہوں گیٹ شیپ پہ کلک کرتا ہوں اور اگین یہ آلہ شیپ گیٹ کر لیتا ہوں تو آپ دیکھو آپ کے پاس کتنے آرام سے یہ پلر کا شیپ بن چکا ہے اب یہ جو چھوٹی موٹی جگہیں جو آپ کے پاس تھوڑے سے اس طریقے سے آ رہی ہوتی ہیں یہ آپ اپنا صحیح کر سکتے ہو اور یہ آپ ان کے ثروح صحیح کر سکتے ہو ٹھیک ہے شیپ کے ثروح جیسے میں یہاں پر آتا ہوں اس کے اوپر بھی بولتا ہوں بھئی ذرا آپ اپنے اوپر ایڈیٹ سپلائن لگا لیں یہاں پر اس کو سلیک کیا اور اس کو کہا کہ ہلکہ سا آپ بھی تھوڑا سا روٹیٹ ہو جاؤ تاکہ لائن سیدھی ہو جائیں آپ دیکھو یہ دیکھو تو اس طریقے سے آپ پیلرز کو اپنے فارم کر سکتے ہو ان شوٹ اگر میں آپ سے سمپل طریقے سے بات کروں آپ کو ایک اور ذرا لائن بنا کے سائیڈ میں دکھا دوں یہ کرتا کیا ہے یہ کرتا یہ ہے کہ شیپ کو ایک دوسرے پہ لگاتا ہے اب یہ ایک سرکل ہے کمپاؤنڈ اوبجیکٹ پر آیا لافٹ پر آیا گیٹ شیپ پہ کلک کر یہ سرکل جو ہے پوری جگہ پہ رن کر رہا ہے اگر میں چاہتا ہوں اس کے بالکل 50% جو بیچ کی جگہ ہے وہاں پر جو ہے لیٹس ایک ایک سٹار آ جائے تو یہ ایک سٹار بھی آ سکتا ہے کیسے آئے گا اب اس کے لیے یہاں جو پرسنٹیج ہے وہ آپ کو 50 ڈیفائن کرنے کیا میں کہتا ہوں exactly 50% یعنی کہ اس کی سینٹر پہ سٹار شیپ آ جائے یہ دیکھو سٹار شیپ آ گیا اب یہ سٹار شیپ آگے تک کہ continue ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں end میں again سرکل آ جائے تو 100 پر جا کر get شیپ پہ کلک کر کے آپ دوبارہ سے سرکل پہ کلک کر سکتے اور یہ دیکھا hopefully easy ہوں گی یہ چیزیں کوئی such complicated یا مشکل چیز نہیں ہوگی پلر کا سائز اگر آپ کو thin لگ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کے اندر بہت سارے کام آگے کر سکتے ہو جیسے میں اس کو select کرتا ہوں پلر کے سائز کو آپ تھوڑا سے change کرنا چاہتا آپ یہ دیکھو یہ بھی کر سکتے ہو یہ سب آپ کے پاس control میں ہیں چیزیں جیسے آپ کو دل کریں آپ ان کو کر لو چیزوں کو اور یہ آپ کے پاس تو hopefully میں امید کر رہا ہوں کہ loft آپ لوگوں کے سمجھ میں آگیا ہوگا بہت یہ آسانی کے ساتھ پہلے والی class میں ہم نے ایک path پر ایک shape لگایا تھا آج کی class میں میں نے آپ کو یہ بات سکھائی کہ ایک path کے اوپر آپ multiple shape کیسے لگا سکتے ہو آپ اس کے ذریعے toothpaste بھی بنا سکتے ہو اور بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں even کچھ خاص قسم کے chair کے shape بھی بن سکتے ہیں so on بہت ساری چیزیں جو آپ لوگ بنا سکتے ہو تو hopefully آپ لوگ کے سنجھ میں آگیا ہوگا اور اگر کوئی problem ہو تو آپ لوگ مجھ سے whatsapp پہ پوچھ سکتے ہو خدا حافظ guys موسیقی